سلام علیکم ویورز لیکچر نمبر نائن سی ایس سکس کی بات کر رہے تھے لاسٹ ٹیم لیکچر میں ہم نے کچھ بات کی تھی ریسٹر اور ویکٹر کے بارے میں اور کچھ ٹولز کے بارے میں بات ہوئی تھی سٹوڈنٹ کا رسپونس اچھا آ رہا ہے مانشاءاللہ ویڈیوز دیکھ بھی رہے ہیں اور کومنٹ بھی آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے چلیں بہت اچھی بات ہے کیونکہ جب آپ کوئی ورک کرتے ہیں اس کا ریزلٹ تب ہی نکلتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو رسپونس جو اور ایسے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ فوٹو شاپ کی سمجھ آ رہی ہے آج کے جو ہمارے پاس ٹوٹوریل ہے اس ٹوٹوریل میں ہم نے بات کرنی ہے لیئرز کے بارے میں لیئرز کے بارے میں بات کریں گے بہت ہی اہم جو ہے ہمارے پاس ایک یہ ٹوٹوریل ہے اس میں میں کوشش کروں گا آسان سے آسان کر کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں کیونکہ کچھ سٹوڈنٹ کے کوششن جو ہے انہوں نے مجھ سے کیے ہیں تو ان کو میں نے کہا تھا کہ لیئر کا جو لیکچر ہے ویسے ہونا یہ پہلے چاہیے تھا لیکن اس کو ایڈجسٹ کیا ہے تاکہ آپ کو کچھ بیسکس کا پہلے پتا چل جائے تو لیئر بہت ہی اہم چیز ہے لیئر کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں پہلے آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو سٹیپ بے سٹیپ ہم چلتے ہیں جب بھی ہم ایک ہی پکچر پر سارا کام کر دیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اس میں سے کسی چیز کو ختم کرنا اگر ہم سٹیپ بے سٹیپ کام کریں گے ہر کام کرنے میں ہم کیا کریں گے ایک لیئر بنائیں گے جب بھی کام ہم نے کوئی کرنا ہوگا نیا ورک کریں گے جیسے ایکزیمپل لیتے ہیں ہم نے ایک پکچر میں کچھ ورک کیا اس کے کپڑوں کا کلر چینج کیا یا ہیٹ وغیرہ پر ورک کیا تو ہر سٹیپ پر ہم نے نئی لیئر بنانی ہے تاکہ اگر ایک چیز کو ختم بھی کرنا پڑے تو پوری ڈرائنگ کو جو ہم نے ختم نہ کرنا پڑے تو ٹائم کی بچت ہو سکے تو یہ ہمارے پر لیئر ہوتی ہے اب دیکھیں کہ اگر یہ پکچر جو ہے یہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس پکچر کو ہم موف کراتے ہیں یہاں سے لے کر آتے ہیں جہاں ہمارے پاس یہ آویلیبل ہے اس کو موف کراتے ہیں آپ کو سٹار سے بتاتا ہوں کس طرح سے لیئر ہوتی ہیں اور یہ لیئر کیا ہوتی ہیں یہ ایک پکچر ہے اس کو ہم یہاں سے موف کراتے ہیں جیسے ہی اس کو موف کراتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے پاس لیئر ہے جو بیک گراؤنڈ آپ کو شو کر رہا ہے اب جب اس پہ آپ ورک کرنے لگیں گے کوئی بھی ورک کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ لیئر لاکڈ ہوتی ہے جس وجہ سے آپ اس پہ ورک نہیں کر پاتے اس کا ایک حل ہے کہ آپ اس کا لاکڈ ختم کر دیں اس پہ ڈبل کلک کر دیں آپ اوکے کر دیں اس کا نام دینا چاہے یہاں آپ نام دے سکتے ہیں نام دینے کے بعد اگر یہ مورز کی سمجھ ہو آپ کو تو یہ مورز بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں کلر کونٹ سے رکھنا چاہ رہے ہیں سٹرٹنگ کر سکتے ہیں آف سٹیٹی کی ڈیٹیل سے بھی ہم بات کریں گے آف سٹیٹی کا آپ کو پتہ ہے تو یہاں سے ایڈیسمنٹ کر سکتے ہیں بعض میں بھی کی جا سکتے ہیں اوکے کر دیں یہ آپ کے پاس ایسی لیئر ہے جس میں آپ ورک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ غور کریں جب یہ لاکڈ تھی تو اوپر کے فیچر آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے فیچر کیا ہیں یہ آپ کو آف نظر آ رہے ہیں لیکن جیسے اس کا لاکڈ ہم نے ختم کیا تو آپ نے دیکھا یہ سارے جو ہے یہ جو ڈیسیبل تھے وہ ایکٹیو ہو چکے تو ان کا جو ہے لاک کے ساتھ جو ہے کنیکشن ہوتا ہے اس وعی سے لاکڈ اوپن کریں گے تو آپ یہ فیچر یوز کر سکیں گے یہ فیچر کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات بھی کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ لیئر جو ہے اس طریقے سے اس کا لاکڈ اوپن کیا جاتا ہے اب اگر آپ نے کوئی ورک کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کنٹرول شفٹ این یوز کرتے ہیں کس چیز کے لیے نئی لیئر لانے کے لیے آپ نے کنٹرول شفٹ این ایک نئی لیئر آ چکی ہے جو ٹرانسپارنٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس لیئر ہے اسی کی کاپی آپ کو چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کنٹرول جے پریس کرنا ہے اس کی ڈپلیکیٹ آپ کے پاس آ جائے گی جیسے لیئر زیرو اور لیئر زیرو کاپی اس کے بعد کچھ چیز اور ہے جہاں میں ڈسکس کرتا ہوں فور ایکزمپل کہ میں نے کیا کیا اس پکچر کو کراپ کیا کراپ ٹوز یوز کرنا ہے اس کو ہم نے کراپ ٹوز یوز کرتے ہوئے کیا کر دینا ہے تھوڑا ایڈیسمنٹ کریں کہاں تک اس کو ہم نے کراپ کرنا ہم نے یہاں تک اس کو کراپ کرا دیا کراپ کرانے کے بعد ہم نے کیا کر دی یہاں سے اینٹر کر دیا اب ہمارے پاس یہ چیز آ چکی ہے اگر ہم ادھر سے موو اس کو کراتے ہیں یہ پکچر تو پھر ہمارے پاس آہ آویلیبل ہے یہاں لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہ ایریا جو ہمارے پاس ہے تھوڑے اس کو زوم آؤٹ کرا دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ نظر آسکے یہ اس ایریا کو ہم نے کیا کر دیا یہاں بڑھا دی مزید تھوڑا بڑھا دیں تاکہ یہ سمجھ لیں کہ پکچر کی جگہ ہمارے پاس یہ آجا انٹر کر دیا ہم نے اب دیکھیں کہ اسی پکچر کو پہلے تو میں نے کہا کہ اس کی ڈپلیکیٹ چاہیے تھی نئی لیئر کی شکل میں اب مجھے اسی ایریا میں اس کی ڈپلیکیٹ چاہیے تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں سمپل جو ہے یہاں پریس کرنا ہے آہ کنٹرول پریس کرنا ہے جیسے اس کو یوز کریں کہ کراپ فیچر کو ایکٹیو نہ ہو تب جا کر آپ ادھر انٹر کر دیں اور اس کے بعد آپ نے یوز کرنا ہے یہاں سے آہ موف ٹول ہے آپ کے پاس آپ سیلیک کریں یہاں سے تاکہ جو کراپ کا فیچر یہاں سے آپ نکل چاہیے آپ نے سمپل آلٹ پریس کرنا ہے اور آپ نے اسکو ڈرک کرا دیں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس کی ڈپلیکیٹ آ چکی ہے مطلب کہ آپ پہ الگ سے لیئر نہیں لینا چاہے کنٹرول جے نہیں کرتے لیکن اسی ایریا کے اندر آپ کو چاہیے تو آپ کے آلٹڑ لینا چاہے آلٹ پریس کریں گے تو لیئر الڈ سے ضرور آئے گی لیکن اس کی ڈپلیکیٹ آپ کے پاس آ جائے گی مطلب اس کی کوپی نہیں ہوگی الگ سے آپ چاہ رہے ہیں تو وہ ممکن ہے یہ آپ کے پاس ہو گیا لیئر ہمارے پاس یہ بنتی جا رہی ہے ہم نے ساتھ ساتھ کوئی فیچر ڈسکس کرنے جہاں آپ کو یہ نیچے نظر آ رہا ہوگا یہاں آپ کو ایک فیچر نظر آ رہا ہے ڈیلیٹ کا اگر لیئر کو ڈیلیٹ کرنا ہے کلک کر دیں ڈیلیٹ ہو جائے گی یا پھر اس کو لیئر کو کلک کر کے موف کرا دیں یہاں ڈیلیٹ پر لے آئیں تب بھی یہ لیئر جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی لیئر ڈیلیٹ کر دیں گے جتنی بھی لیئرز ہوں گی اچھا آپ کے پاس اگر لیئرز زیادہ ہوتی ہیں آپ نیو لیئر لینا چاہ رہے ہیں جہاں سے کلک کر دیں یا پھر میں نے آپ کو بتایا کنٹرول شیفٹ اینڈ پریس کر دیں تب بھی اب آپ چاہتے ہیں ان لیئرز کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے بیک سپیس پریس کریں گے شارٹ کی ہوتی ہے بیک سپیس یہ لیئرز کیا ہوں گی ڈیلیٹ ہوتی جائیں گی اس کے بعد یہ کچھ فیچر دیکھ لیتے ہیں انشاءالہ لیئرز کو مزید ایکزیمپل سے دیکھیں گے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے ایک فولڈر سے بنا ہوا ہوتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے نیو گروپ بنانے کے لیے مطلب کہ اگر فور ایکزیمپل آپ نے کہیں پکچر پر ورک کیا ہے اگر ہم یہاں ورک کرتے ہیں ایک نئے جو ہے ایک نئی فائل لے لیتے ہیں اس پر ہم کوئی ورک کرتے ہیں فور ایکزیمپل یہاں پر اس میں ہم تھے ہم ورک کرتے ہیں فور ایکزیمپل میں یہاں سے سیلیکشن ٹول کے ذرے کوئی ورک کرتا ہوں میں نے یہاں کیا کیا سیلیکشن لی سیلیکشن لینے کے بعد میں نے اس پر کلر فل کرا دیا اس کے بعد کنٹرول ڈی کر دیا اور پھر میں نے کیا کیا ایک نئی لیئر لے لی کلک کر دیا لیئر آگئی اس کے بعد پھر سیلیکشن ٹول سے میں نے کیا کیا یہاں سے ایک ریکٹینگل لی ہے اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے کہ یہاں سے کلک کریں گے کلر اگر آپ چینج کرانا چاہ رہے آپ کوئی اور کلر لگانا چاہ رہے ہیں ریڈ کلر تو آپ اکی کر دیں یہاں سے یہ ہوگئے ریڈ آل بیک سے پیس کر دیں یہ کلر آگیا اس کے بعد آپ پھر کر دیں کنٹرول شفٹ ان کر دیں یا وہاں نیچے سے جا کے کلک کر دیں یہ آگیا اب اس کی ایک اور ہم اس کو موف کرا لیتے ہیں جو سیلیکشن کر رہے تھے یہ یہاں اس سائیڈ پر ہم نے اس کو موف کرا دیا ہیرو کیز کی ذریعہ بھی موف کرا سکتے ہیں سیلیکشن کو اور ویسے بھی آپ سیلیکشن کرنا چاہ رہے ہیں کر سکتے ہیں اب کلر ہم کیا چاہ رہے ہیں یہ جو ہمیں فور گرونڈ کلر نظر آ رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں تو کنٹرول بیک سے پیس کر دیں تو یہ آپ کے پاس آگیا اب دیکھیں مال پہ یہ تین لیئر دیں ہم یہ چاہ رہے ہیں ان کا ایک گروپ بنا دیا جائے مرج کرنا اور بات ہے گروپ کرنا اور بات ہے ابھی ہم مرج کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم ان کو گروپ کرنے کی بات کر رہے ہیں اس فولڈر پہ آپ کیا کر دیں تو یہ آپ کے پاس گروپ ہوگا لیکن ایک کام ایسا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو نہ سیلیکt کریں آپ سیلیکت کریں گے بٹن پریس آپ نے کر کے رکھنا ہے شفٹ کا بٹن پریس کریں گے آپ نے پہلے اس لیئر کو سلیک کیا پھر دوسری کو پھر تیسری کو سلیک کیا شفٹ کی مدد سے اور آپ کلک کر دیا یہ آپ کے پاس گروپ بن چکا ہے اب دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو گروپ بنا ہے اس کو جہاں بھی ہم یوز کرنا چاہیں یوز کر سکتے ہیں ان کا ایک گروپ ہمارے پاس بن چکا ہے اگر ان لیئر کو اب موف کراتے ہیں جو ہمارے پاس یہ لیئرز ہیں جیسے یہ دیکھیں ہم اگر موف کر آ رہے ہیں تو کیا ہو رہے ہیں کہ ایک ہمارے پاس پہلی لیئر موف ہو رہی ہے لیکن اب جب ہم گروپ کراتے ہیں تو اگر ان کو موف کریں تو یہ ایک ساتھ موف کرتے ہیں میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہو ایم اس ورڈ کے اندر جب ہم گروپنگ کرتے ہیں شیف وغیرہ کو تو وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر الگ الگ شیف بھی ہیں جب ان کو گروپ کر دیتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں گروپ کی شکل میں آ جاتے ہیں ان کو موف کرانا موف کرا سکتے ہیں تو یہاں یہ الگ الگ آپ دیکھ سکتے ہیں لیئر 0 ہے لیئر 1 ہے لیئر 2 ہے ان کو اگر ہم موف کرانا چاہیں تو یہ الگ الگ موف کریں گی ہم ان کو گروپ میں لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کی مرضی پھر یہاں سے آپ کنٹرول پریس کر کے ان کو کلک کر دیں یا پھر جتنی بھی لیئرز ہوں گی پہلے کو آپ سیلیکٹ کریں گے اور آخری پر جا کر آپ نے شف پریس کر کے کلک کرنا ہے تو یہ ساری سیلیکٹ ہو جائیں گی آپ نے یہاں فولڈر پہ کلک کر دیں یا پھر کنٹرول جی کر دیں تو آپ کے پاس یہ گروپ بن جائے گا گروپ میں یہ اس فولڈر میں جتنی بھی لیئرز ہی ساری کٹھی ہو جائیں گے اگر ان کو موف کرانا چاہیں اب ہم تو یہ گروپ کی شکل میں ہیں ان کو موف کر آیا جا سکتا ہے تو ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہو گیا پہلا ہمارے پاس کیا تھا لیئر کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے سیکنڈ نیو لیئر لینے کے لیے اور تھرڈ کیا تھا ہمارے پاس آپشن کریئیٹ آ نیو گروپ اس کے پاس ہمارے پاس یہ آپشن کچھ ہوتے ہیں جیسے ایڈجسمنٹ لیئر وغیرہ کے تو آپ کے پاس اوپر بلینڈ ہم بات کریں گے ٹولز کے بارے میں بلینڈ آپشن بھی ہوتے ہیں ان کے اندر انشاءاللہ ایڈجسمنٹ وغیرہ کے بھی بات کریں گے کلر وغیر ایڈجس کرنے ہو جا لیئر میں جو جو ہم ورک کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہوتا ہے ماسک کا ماسکنگ کے بارے میں بات کریں گے جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فیس بک وغیرہ میں آپ کو فوٹوز نظر آتے ہیں ایپل پر انسان کا چیرہ لگا ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ماسکنگ کے درور ہوتے ہیں ایک پکچر کی آنکھیں دوسری پکچر پر لگانا اس طرح کے کام ماسکنگ میں ہوں گے انشاءاللہ ماسکنگ کی بات بھی ہم کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اگر سٹائل کی بات کریں لیئر کے سٹائل کی تو وہ بھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ہم کچھ اور آپشن دیکھ لیتے ہیں لیئر کی بات اوپر کو ہم جا رہے ہیں ابھی ادھر سے ورک کریں گے یہ ہمارے پاس ہو چکا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں پہلے لیئر کی وہ پرابلم جو سٹوڈنٹ کے ساتھ ابھی ہو رہے ہیں ان کو پرابلم ہو رہی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کس طرح سے جو ہے یہ پرابلم کیوں آتے ہیں ایک پکچر ہے اس کو میں موف کراتا ہوں یہ پکچر ہمارے پاس آ چکی ہے اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں ایک اور پکچر بھی لے کر آ جاتے ہیں اب دوسری پکچر جو ہے اسی کے اوپر ہی موف کر رہے ہیں یہ کوئی پکچر ہے اگر ہمارے پاس اس کو ہم موف کراتے ہیں یہاں فوٹو شاپ میں یہ آپ کو ایک باکس نظر آ رہے وائٹس ہے اس کا مطلب یہ ہے پلس کا سائن بنا ہوئے کہ اسی کے اندر ہم نے ایڈ کرنی ہے اگر اس کو الگ سے ہم لے کر جانا چاہیں تو الگ سے یہاں کاپی جہاں لکھا ہو نظر آ رہے یہاں آ جائے گا لیکن ہمیں اسی کے اندر چاہیے تو ہم اس کو یہاں لے اب اس کو جو ہے اگر موف کرانا ہے تو موف کرا سکتے ہیں اس کو ایڈجسمنٹ بعد میں بھی ٹرانسفارم ٹول جو کنٹرول ٹی شارٹ کی ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو ٹرانسفارم ٹول کے ذریعے بھی اس کی ایڈجسمنٹ کرا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے تو یہاں کیا ایک پکچر یہ آ چکی ہے اگر آپ اس کو یہاں سے دیکھنا چاہیں ایک پکچر یہ ہے ہمارے پاس اور دوسری پکچر جو ہے یہ ہے تو کیونکہ بیکگرانڈ کا بلیک ایس وی سے آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ایک ہی پکچر تو نہیں ہے آپ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ورک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیئر پر یہ جو نیچے آپ کو لیئر نظر آ رہی ہے یہاں ورک کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ جب ورک کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر ورک ہو فر ایسا یہاں سے ہم ایک برش لے لیتے ہیں یہ پینسل ٹول کے ساتھ برش ہے برش ٹول پر کلک کرتے ہیں یہ اب جب ہم اس کے اوپر یہ برش کے ذریعے ورک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا یہ تو ورک نہیں ہو رہا اگر آپ اس کا سائز بڑھانا چاہیں سائز بڑھا دیں تو یہ ورک آپ جو کر رہے ہیں یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورک کیسے ہو رہا ہے کہ یہ ورک پچھلی لیئر پر ہو رہا ہے ہم چاہ رہے ہیں اوپر والی لیئر پر ہو کئی بار یہ آپ لوگ کے ساتھ پرابلم ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ ایکٹیو لیئر ہماری یہ ہے اگر ہم اس پہ کلک کرتے ہیں ہماری لیئر یہ ایکٹیو ہوگی تب اس پہ ہم ورک کرا سکتے ہیں پھر دوسری لیئر پر اگر ورک کرانا بھی چاہ رہے ہیں ہم نہیں کرا سکتے اب اس پہ ورک کرا سکیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس لیئر پر ورک کرنا ہوتا ہے اس ہی کو ایکٹیو کریں گے اس پر تب ورک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ان کی ترتیب چینگ کرنا چاہئے لیئر کی تو کر سکتے ہیں جیسے آپ اس لیئر کو موف کرانا ہے اوپر کو اوپر کرا لیں تو اب یہ والی لیئر آپ کو نظرینے اور یہ نیچے جا چکی ہے مزید اس پر جو ہے ورک اور بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس میں ایک چیز یہ دیکھیں اوپر آپ کو اوپشن نظر آ رہا ہے یہاں فلنگ کا تو آپ اس کو تھوڑا سا لائٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو اوپر والی پکچر ہے وہ کیا ہو گئی ہے وہ تھوڑی لائٹ ہو چکی ہے فل جو ہے وہ دھندلی ہے اگر آپ اس کو ہنڈڈ کر دیں گے تو یہ آگئی اگر اس کو آپ آپ سٹی کے ذریعے ابھی دھندلہ کرنا چاہے لائٹ سا کرنا چاہے کر سکتے تو یہ اوپشن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لائٹ سا ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن ایک جیسے ہوتے نہیں ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے استعمال پر جب ہم آگے استعمال کریں گے آپ دیکھیں گے ان میں فرق ہوتا ہے آپ سٹیٹی اور فلنگ میں تو انشاءاللہ مزید فیچر آگے دیکھیں گے اس کے ساتھ اب بات کرتے ہیں اگر یہ نچلی جو آپ کو لیئر نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ایریا خالی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو ٹرانسپیرنٹ بولتے ہیں اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں اور اوپر آپ کو اپشن یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر لیئر کو لاک کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا آپ یہاں کلک کرتے ہیں کہ اس لیئر کو ہم نے کیا کرانا ہے لاک کرانا ہے تو کیا کرتے ہیں لیئر کو لاک کراتے ہیں یہ اوپر لیئر یہ آ گئی ہے اس کو موف کرانا چاہے اوپر تو اوپر بے شک موف کرا دیں لاک پہ اگر آپ کلک کریں اور یہاں آ کر آپ نے کیا کرنا ہے کلر وغیر اس پر فیلنگ کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پر کلر فیل کراتے ہیں یہ اب دیکھیں کہ یہ کہاں فیلنگ ہو رہی ہے یہ آپ کی اگر اس کو ایک لیئر کو ہم ہائیڈ کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ اوورال جو آپ کے پاس ایک لیئر تھی اس کے اوپر کیا ہو رہے ہیں یہ کلر جو ہے وہ آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں لیکن اگر دیکھیں کہ آپ اس کو لاک کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اب اس میں اگر ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور اس پر ورک ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک فیچر یہ ہے لاک کا اس پر ہم کلک کریں گے لک کر کیا دے رہے ہیں لاک ٹرانسپیرنٹ پکسلز آپ کلک کریں گے تو یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹرانسپیرنٹ اس پر ورک نہیں ہو سکتا وہ لاک ہو چکا آپ کا یہ جو پکچر ہے اس پر آپ ورک کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اور ورک نہیں کر سکتے اگر آپ چاہیں تو اس پکچر کو موو کرانا چاہ رہے ہیں کیا اس کو موو کر آ سکتے ہیں چک کر لیں اس کو موو کر آ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کا سائز اگر بڑا کرنا ہو تو کیا ہم سائز بڑا کر سکتے ہیں تو کنٹرول ٹی پریس کریں ٹرانسفارم ٹول آئے گا تو اس کے ذریعہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ واقعی یہ تو ہم اس کا سائز بھی بڑا کر پا رہے ہیں یتنا سائز اس کے ایڈجس کرنا ہے وہ ایڈجس کر پا رہے ہیں لیکن پھر فرق کیا ہے یہ جو لاک ہے یہ ٹرانسپیرنٹ کیلئے یہ جو حصہ ساتھ میں ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اس وہ لاک ہوتا ہے باقی اور لاک نہیں ہوتا اگر اس کے ساتھ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پر کلک کریں تو یہ لیئر آپ کی لاک ہو جائے گی یہ ٹرانسپیرنٹ حصہ جو بھی ہے تو اس پر اب موڈیفکیشن آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ لیئر جو ہے وہ لاک ہو چکی ہے پہلا فیچر کون سا تھا ٹرانسپیرنٹ جو ہے اس کو لاک کرنا پکچر کے علاوہ جو ایڈیا ہے خالی نظر آ رہے ہیں اس کو لاک کرنا دوسرا اپشن کون سا ہے کس چیز کے لیے آپ کو جو پکسلز ہیں ایمیج کے اس کو لاک کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ تھرڈ ہمارے پاس ہوتا ہے اگر آپ اس پر کلک کر دیتے ہیں دیکھیں کہ پہلے ہم اس پر ورک کرتے ہیں نارملی اس کو انچیک کر دیتے ہیں لاک وگر اس کا اوپن ہو گیا ٹھیک ہے اب اس پر تھوڑا ورک کرتے ہیں کنٹرول ٹی پریس کرتے ہیں تھوڑا اس پکچر کو چھوٹا کر دیتے ہیں یہ پکچر چھوٹی ہو گئی اور اس کو جو ہے روٹیٹ کر دیتے ہیں ایک پوزیشن ہمارے پاس یہ آ چکی ہے اس کو اگر آپ موف کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ کیا کر دیں موف کر دیں اس کو موف کر آیا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کو لاک کر دیں تو یہ جو آپشن آپ کو لاک کرنا در آ رہا ہے کلک کریں گے تو اس کی پوزیشن لاک ہو جائے گی اس کو آپ موف کرائیں گے موف نہیں ہو سکے گا اس کے علاوہ کوئی اور ورک اس پر ہو سکتا ہے چیک کریں برش لے کر کیا اور ورک ہو سکتا ہے اس پر اور ورک ہو پا رہا ہے لیکن لاک کیا چیز ہو چکی ہے اس کی پوزیشن لاک ہو چکی ہے لانس میں ہمارے پاس ایک فیچر ہوتا ہے لوگ کا جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ سارے جو فیچر لوگ کے تھے وہ اس میں آ چکے ہیں یہ اوورال لوگ ہو چکی ہے جیسے ایک پکچر کو موف کراتے ہیں تو وہ لوگ ہوتی ہے اس کا لوگ جب اوپن کریں گے تب بھی کوئی ورک کر سکتا ہے در ویس پر کسی طرح کا ورک بھی نہیں ہو سکتا اس کا لوگ اوپن کرنے کے لئے اس پہ ہم کلک کر دیں گے یہاں یہ لوگ تھا ٹان لاک ہو گیا کیونکہ یہ جب لاک کریں گے اوپر کے فیچر دیکھیں یہ بھی ہائیڈ ہو جائیں گے اس کے علاوات ہوئے تھوڑے فیچر جو اوپر آپ کا نظر آ رہے ہیں ان کو بھی تھوڑے ڈسکس کر لیتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں امید کرتا ہوں یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی کہ کہیں سے آپ کو کلیئر نہیں ہوتا لازمی آپ کوسٹن کریں کمنٹ کریں یا پھر واتس ایپ کا نمبر دی ہوئے اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ایک پکچر ہے اس کو ہم کیا کراتے ہیں یہاں سے موف کراتے ہیں فوٹو شاپ میں ہمیں موف کر آیا موف کرانے کے بعد اب تھوڑے اس کے مزید فیچر دیکھنے لگے ہیں تو اس کے لیے ایک اور پکچر ہے اس کو بھی موف کراتے ہیں کوئی بھی پکچر ہے آپ اس کو فر ایکزمپل ایک کچھ پھول سے بنے ہوئے ہیں اس کو موف کرالیں تو ان فیچر کا آپ کو آئیڈیا دے سکتے ہیں depend کرتا ہے آپ کے استعمال پر آپ جب استعمال کریں گے اس کا بہتر استعمال آپ کو تب ہی پڑا چلے گا انٹر کرتے ہیں یہ پکچر آ چکی ہے اس کے نیچے بھی ایک پکچر ہے تو اب جو ہے کچھ فیچر ہم دیکھنے لگے ہیں وہ فیچر کی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو نظر یہاں آ رہا ہے یہ آپ کے پاس موڈ ہوتا ہے یہ موڈ آپ چینج کر سکتے ہیں بلینڈنگ آپشن بھی ہوتے ہیں یہ بلینڈنگ موڈ ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس normal ہے یہ normal فیو ہے آپ کے پاس پہلے سے موجود active ہے اب second option پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو اس میں دیکھئے کہ کیا فرق ہوتا ہے پہلے تو یہ کہ جو background آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا lock جو ہے وہ آپ اس کو open کر دیں اب option یہاں سے آپ اس کا change کرتے ہیں یہاں سے اس پر implement کرنے لگیں یہ اب اس کو جیسے ہی ایسے آپ zoom کریں گے تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے zoom کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا یہاں سے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ option ہے اس میں filling جو ہے وہ کیا ہے وہ 100% ہے اگر اس کی filling کو ہم کم کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کچھ فرق نظر آ رہے ہیں مطلب یہ جو pixels آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی تعداد ہے ان کو آپ زیادہ کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں یہ ایک سے hide ہو جاتے ہیں جب آپ full اس کو کرتے ہیں تو آپ کو یہ دونوں جو ہے وہ fill نظر آتے ہیں چاہے وہ یہ آپ کے پاس جو picture جس کو ہم نے select کیا ہوئے اوپر والی جو ایک layer تھی آپ کے پاس اس کو تو یہ جو ہے فرق اس کے اندر ہے اس کے بعد next پھر آپ دیکھیں کہ اس میں partition کی گئی ہیں کوئی sections ہیں مطلب جو پہلا section ہے اس میں جب بھی آپ work کریں گے تو picture کے جو colors وغیرہ ہیں وہ کیا ہوں گے dark ہوں گے یہاں جو second ہے اس میں light ہوں گے اس کے بعد یہ section جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں دونوں کے mix up ہوتے ہیں both light بھی ہوتے ہیں dark بھی ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کچھ ہمارے پاس features ہیں مختلف جگہوں پر استعمال کی جاتے ہیں ہوئی saturation ہے ہمارے پاس جہاں سے color وغیرہ ایک ہم نے task کیا بھی تھا previous lecture میں جہاں ہم نے control use chart کیس کی use کی تھی انشاءال اس کو بھی دیکھیں گے color کا feature اس کو بھی use کرنا دیکھتے ہیں کس رہا ہوتا ہے تو اگر ہم dark کرنا چاہ رہے ہیں تو darken پہ click کریں تو اب دیکھیں آپ اس میں کیا ہوا ہے white area جو آپ کو نظر آ رہا تھا وہ کہاں وہ جا چکا ہے اب آپ کو flower نظر آ رہا ہے بنا ہوا لیکن کیا کہ آپ کو جو white color تھا وہ غائب ہو چکا ہے یہ پہلا کیا تھا darken اگر lighten کرتے ہیں آپ تو آپ کو white نظر آئے گا اور black جو ہے وہ کیا ہو جائے گا hide ہو جائے گا اب second آپ کے پاس ہوتا ہے multiple ہے لیکن ہے dark سے ہی دیکھیں ہے ویسا ہی لیکن multiple ہے اس کے بعد یہاں آتے ہیں lighten ہے اس کا second screen ہے تو ہے ویسا ہی لیکن تھوڑا بہت اس میں فرق ہے لیکن یہ آپ لوگوں نے یاد یہاں رکھنا ہے کہ یہ جو dark کے فیچر ہیں totally جو ہے ان کا work کیا ہے جب آپ دیکھیں darken پہ click کرتے ہیں تو white area جو ہے وہ hide ہو جاتا ہے تو اس میں white area hide ہوگا اور یہ جو lighten میں ہے اس میں black area hide ہوگا جیسے darker color کر دیں یہاں سے آپ دیکھیں black کی نظر آ رہا ہے اگر یہی last feature آپ اس میں select کر دیں lighten کے اندر lighter color کر دیں تو اس میں آپ کو صرف white نظر آئے گا black جو ہے وہ hide ہو جائے گا یہ چیزیں selection سے بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کہیں کہ یہ جو آپ کو black حصہ ختم ہو گئے یہ تو ہم selection سے کر سکتے ہیں لیکن یہاں کوشش یہ کی جاتی ہے جب آپ work کرتے ہیں تو اس میں آپ کا time کم سے کم جو ہے وہ لگے تو اس کے لیے جو ہے آپ نے یہاں feature ایسے ہیں جن کے ذریعے time کم لگتا ہے اور work بہتر ہوتا ہے overlay پہ click کرتے ہیں یہ دونوں ہی آتی ہیں black بھی آتا ہے white بھی آتا ہے اس کے علاوہ یہ feature use کرنا چاہے hard light ہے یا hard mix ہے یا pen light وغیرہ اس پہ بھی click کر سکتے ہیں دونوں پر work ہو رہا ہوتا ہے black پر بھی اور white پر بھی ہو رہا ہوتا ہے کچھ feature یہ ہو گئے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس سے یہ کچھ features ہوتے ہیں subtract کا ہے subtract کی بات کریں تو یہ آپ کو اور طرح کی effect دکھا رہا ہے یہ اصل میں مختلف pictures ہوں گی picture پر اور طرح سے work ہوگا جو colorful ہوں گی جو black and white ہوتی ہیں ان میں تھوڑا یہ work اور طرح سے ہوتا ہے اس میں saturation وغیرہ ہے یہ feature اس میں ایک feature ہوتا ہے color اس کی ہم بات کر لیتے ہیں یہ کس طرح سے use کیا جاتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی picture ہے ان میں سے ہم work کرتے ہیں کسی اور picture پر جس کے ہم نے color وغیرہ change کرنے ہوں تو ان کے استعمال بہت سے ہو سکتے ہیں میں ایک آدھ انشاءاللہ اور tutorial بناؤں گا جس کے اندر کپڑوں وغیرہ کے color change کرنے ہوں پہلے بھی ایک بتا ہے لیکن اس سے بھی آسان ایک طریقہ انشاءاللہ میں next tutorial میں انشاءاللہ بتاؤں گا تو یہاں اگر ہم بات کریں ہمارے پاس کوئی picture ہو جیسے یہ apple کی picture آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے photoshop میں لے جاتے ہیں یہاں move کرا دیتے ہیں move کرانے کے بعد اس کی جو layer ہے اس کا lock جو ہے وہ open کر دیتے ہیں ok کرتے ہیں اس کا color ہم نے کیا کرانا ہے change کرانا ہے تو اس کے لئے کیا آپ tool پہلے دیکھ چکے ہیں پہلے لیکن یہ کہ اس کی duplicate لے لیتے ہیں control جے کر دیتے ہیں اس کی duplicate آگئی original پر ہم work نہیں کرتے اور نہ آپ لوگوں کو کرنا چاہئے اس کی duplicate پر work کریں تاکہ اگر غلطی ہو بھی سے تو original ہمارے پاس موجود ہو یہ ہمارے پاس ہے اس پر اب ہم اس کی selection کرنا چاہ رہے تو یہ ہمارے پاس جو apple ہے اس کی ہم نے کیا کر لی یہاں سے selection کر لیں یہاں سے ہو گئی اس میں addition کرنا ہے تو shift کے ساتھ آپ اس میں تھوڑا addition کرنا چاہئے تو کر سکتے جہاں سے آپ کو لگ رہا ہوں کہ یہاں سے selection ہونی چاہئے اور یہاں سے set reaction ہوئی نہیں ہے تو آپ یہ selection کر سکتے ہیں सپیس پار کے ذریعے آپ move کرانا چاہے move کراسکتے ہیں اور alt کے ذریعے اس میں سے یہ subt Gallery کرنا چاہ رہے ہیں selection کو تو آپ اس میں سے subt Gallery کراسکتے ہیں کچھ اور حصہ جو آپ سبٹریک کرانا چاہ رہے ہیں وہ آپ سبٹریک یہاں سے کرا سکتے ہیں یہاں سے آپ کہیں کہ یہ سبٹریک ہونا چاہیے شفٹ کے ذریعے اس میں کچھ حصہ ایڈ کرنا چاہیے اصل میں یہاں سے دارک ہے تھوڑا اس وجہ سے تھوڑا جج کرنے میں اس کو پرابلم ہو رہا ہے تو یہاں سے آپ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں شفٹ کی مدد سے تو یہ آپ کے پاس ایڈ ہو جائے گا اگر آپ جو پچھلے ٹول یوز کر چکے ہیں وہ بھی یوز کرنا چاہیے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس میں ایڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے یہ ایڈیشن ہوگی سبٹریکشن کرنا ہے تو آلٹ کی مدد سے آپ اس میں سے یہ حصہ جو آپ کو لگ رہا ہے کچھ ایکسٹر سبٹریک کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہو گیا اب اس پر کلر آپ ایمپلیمنٹ کرانا چاہ رہے ہیں لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا حصہ یہاں بھی رہا چکا ہے یہ بھی بہتر ہے کہ آپ اس میں سے سبٹریک کر دیں یہ حصہ جو آپ کو ایکسٹرہ نظر آ یہ بھی ہو گیا اب اس پر کلر ایمپلیمنٹ آپ کرانا چاہ رہے ہیں تو کلر آپ اس پر ایمپلیمنٹ کریں کونسا کلر یہاں سے آپ گرین کلر کرانا چاہ رہے ہیں جو بھی کلر آپ چاہ رہے ہیں ایمپلیمنٹ کرانے کے لیے آپ نے کر دیا آلٹ بیک سپیس یہ کلر آپ نے ایمپلیمنٹ کیا تو یہ سیم ویسے جیسے کپڑوں وغیرہ کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ کیا کہ یہ تو کلر ہی فیل ہو گیا جیسے کلر ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے اوپر گر گیا ہو لیکن یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ ایمپل ہے یا کوئی اور چیز ہے اگر اس پر کلر کو ہم بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو ہم نے بلینڈنگ آپشن دیکھ رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں ہمارے پر آپشن موجود ہے بلینڈنگ ٹولز کے اندر یہ ہمارے پاس ایک کلر ہے کلر پر ہم کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ایپل کا کلر آپ کے پاس چینج ہو چکا ہے کنٹرول ڈی فور ڈی سیلک کر دیں گے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اگر آپ پچھلی لیور پر چیک کرتے ہیں تو ایپل ایسے تھا جس کا کلر ہم نے چینج کر دیا تو یہ آپ کو بہتر لگ رہا ہوگا کلر چینج ہو چکا ہے لیکن اس سے بھی بہتر اور بہت سے ٹولز ہیں جن کو انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے اور بہت آسان ہے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے تو یہ آپ کے آپشنز ہو گئے بلینڈنگ جو آپ کے پاس ایک ٹول ہوتا ہے اس کے یہ فیچرز ہوتے ہیں یہاں بھی آپ کو نظر آتے ہیں جب آپ یہاں سے ٹول یوز کرتے ہیں سیلیکشن ٹول وغیرہ یہاں بھی آپ کو آپ کو آپشن نظر آ رہے ہوتے ہیں بلینڈنگ آپشن یہ ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں جیسے اگر ہم یہاں کلک کرتے ہیں یہ برش ٹول پہ ہم نے کلک کیا تو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپشن ہے آپ کے پاس جو موڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ نارمل نظر آ رہے ہیں کوئی اور اگر موڈ آپ یہاں سے چینج کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں سے موڈ چینج کیے تھے یہ ہمارے بس کچھ فیچر ہو گئے اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں فیچرز جیسے ہم نے یہاں سے یہ تو کلر اس کا چینج کر دیا ایپل کا اس کے بعد آپ کو نظر آ رہے ہیں سرچنگ کا اپچن جہاں بھی یہ آپ کو ایک آئیکن نظر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سرچ کر سکتے ہیں سرچ کیسے کر سکتے ہیں کائنٹ کائنٹ کا مطلب کہ آپ کون سی چیز پکچر کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو صرف پکچر نظر آئیں گے ٹیکسٹ ہوگا ٹیکسٹ نظر نہیں آئے گا یہ آپ نے اگر ایڈجسمنٹ کا فیچر یوز کیا ہوا ہے کلک کریں گے تو وہ ہی چیزیں سامنے آ جائیں گے کہیں آپ نے ورڈیکلی یا ہریزنٹلی ٹیکس لکھ ہے تو وہ فیچر سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے یا پھر آپ نے مزید دو آگے ہم ٹولز یوز کریں گے شیف فیلٹ ٹول جیسے پین ٹول یوز کریں گے وغیرہ اس طرح کے ٹولز ہوں گے تو جہاں جہاں یوز کیے وہ آ جائے گا اس کے بعد یہ نیکس فیچر ہمارے پاس ہوتا ہے فیلٹر وغیرہ اگر ہم نے یوز کی ہے تو اس سے ریلٹڈ اور یہاں سے اگر ہم چینج کر لیتے ہیں نیم تو ہم یہاں پر لکھیں گے فور اگزمپل میں لکھتا ہوں جیسے میں نے لکھا لیئر لیئر لکھا لیئر تو موجود بہت سی ہیں تو لیئر زیرو کر دیتے ہیں تو لیئر زیرو ہے ہمارے پاس لیئر ون کریں گے تو لیئر ون نہیں ہے تو یہ لکھ کر دے گا نو لیئرز میچ دہ فیلٹر تو یہاں سے آپ جو بھی چاہ رہے ہوتے ہیں لیئر جس پر ورک کریں کئی پر ابھی تو ہم دو لیئرز پر کام کر رہے ہیں جب زیادہ لیئرز پر کام کریں گے تو کسی کو سرچ کرنا ہو کسی ایفیکٹ کے ساتھ جیسے بھی یہ بہت سے فیچر اس میں موجود ہیں یہ فیچر یوز کے جاتا ہے سرچنگ کے لئے تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا چینلز تو آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں بھی بتایا تھا تین کلر ہوتے ہیں چار کلر ہوتے ہیں جیسے بٹ میں پیکچر ہوتے ہیں اس میں کلر ہوتے ہیں تین یا چار کلر آر جی بھی ہوتا ہے ریڈ گرین بلیو اور جو سی ایم وائی کے ہوتا ہے سیان موجنٹا یلو اور بلیک اگر آپ یہاں کلک کر دیں یہاں جو آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس ہے آر جی بھی یہاں سے آپ ریڈ حصہ اس میں سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں ختم ہو گیا گرین ختم کرنا چاہ رہیں گرین ختم ہو گیا بلیو ہے آپ کے پاس آپ کے تینے صرف گرین ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں بلیو اس میں سے ختم کر دیں ریڈ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ دو کلر ہو گئے یہ بلیو بھی شامل کر لیں تو یہ آپ کے پاس RGB کلرز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس لیئرز ہوگئے لیئرز کے ساتھ چینلز کی بات بھی ہم نے کر لی اس کے بعد ہم مزید تھوڑی سیلیکشن کی بات کرتے ہیں جب آپ کبھی سیلیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اور پرابلم بھی کچھ ہو سکتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر میں یہاں سے ایک پکچر لے کر آتا ہوں کوئی بھی پکچر یہاں سے میں موف کر آتا ہوں جیسے یہاں ہمارے پاس کوئی پکچر موجود ہیں اور میں ان میں سے ایک پکچر کو موف کر آتا ہوں اب یہاں سے کئی بچے ایسے ہیں جن سے drag کا option drag and drop کا نہیں ہوتا یہ drag کرنی اچانک سے یہی کر بیٹھتے ہیں یا پھر الگ آپ لے کر گئے ہیں یہاں اور یہاں سے آپ کہتے ہیں یہاں سے ادھر موف کرانا ہے تو موف کیسے کرائیں گے آپ یہاں سے اس کو move tool کی مدد سے یہاں سے پکڑیں گے اور یہاں آ کر اس میں آ کر آپ نے یہاں کیا کرا دینا ہے drag کر کے آپ نے drop drop کرا دینے drag and drop کا فیچر ہو گیا لیکن یہاں سے ایک problem یہ ہوتا ہے student کہتے ہیں ہم سے drag and drop نہیں ہوتی mouse پر grip نہیں ہے تو آپ کو drag and drop میں problem ہوگا تو پھر آپ feature یہ use کر سکتے ہیں آپ نے کیا یہاں سے کنٹرول A select all ہو جائے گا copy کر لینے copy کر لینے کے بعد یہ پہلے جو آپ کے پاس picture جہاں اس کو لے کر جانا ہے وہاں آپ نے control V کر دینا paste کریں گے تو یہ آپ کے پاس picture آ جائے گی اس کا size وگر adjust کرنا ہے تو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں control T press کریں گے transform tool کے لئے اور اس کو sideوں سے پکڑ کر جتنا size آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں یہاں سے اس کا size بڑھایا جا سکتا ہے چاہے وہ آپ horizontally بڑھانا چاہے vertically بنانا چاہے اس کو rotate کرانا چاہے یہ transform کا feature ہوتا ہے جو use ہوتا ہے enter press کریں گے تو یہ چیز آپ کے پاس آ چکی ہے تو یہ ہمارے پاس بات ہوگی اس کے علاوے ایک چیز یہ پہلے بھی بتائی ہے zoom in zoom out ہوتا ہے اور اس کے بعد control Z کے ساتھ ایک step پیچھے جاتے ہیں آپ بالکل zero point پر جانا چاہے control کے ساتھ آپ نے alt use کرنا ہوگا پھر z press کریں گے جتنے step ہم آگے آئے ہیں وہ اور سارے step پیچھے جا سکتے ہیں control D for deselect ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کچھ selections ہوگئیں آگے انشاءاللہ ایک آدھ اگزمپل اور لیتے ہیں اس کی اس میں ایک آدھ بات ہم اور کریں گے انشاءاللہ opacity کی آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد merge کی بات کرتے ہیں inverse کیا ہوتا ہے اس کی بات بھی ہم کر لیتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم brush کی مدد سے یہاں color کوئی لگاتے ہیں یہاں ہم نے color کوئی بھی لگایا یہ اس کا size ہم بڑھانا چاہیں تو ہم بڑھا سکتے ہیں یہ انشاءاللہ next ہم نے دیکھنا بھی ہے next lectures میں انشاءاللہ دیکھنا ہے ہم نے ان tools کو مزید لیکن یہ چیزیں لازمی تھی یہ آپ کو یہاں ہم ڈیو نہیں ہو رہا کہ یہ size کتنا ہے تو پھر ہم caps lock on ہیں تو اس کو off کر دیں گے تاکہ ہمیں idea ہو کہ ہمارے پاس اس کا ڈایا کتنا ہے تاکہ ہم judge کر سکیں ہمیں کتنے جو ہے اس کا ڈایا چاہیے یہ ہمارے پاس size ہے اس کو ہم چھوٹا یہ بڑھا کرنا ہو کر سکتے ہیں یہ تو آپ نے کیا کہ یہاں پر آ کر یہ color implement کیا یہ color جو آپ implement کر رہے ہیں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ color تو ہے لیکن background پر جو آپ کو apple نظر آ رہا ہے یہ تو color dark نہیں تھا جس وحی سے آپ کو نظر آ رہا ہے اگر اس کو ہم red کر دیتے ہیں تو background پر جو apple نظر آ رہا تھا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا تو اب آپ چاہتے ہیں وہ نظر آئے لیکن یہ اوپر جو چیز ہے یہ بھی نظر ہے کیونکہ دیکھیں کئی آپ mobile وغیر کے add دیکھتے ہیں social media پر تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر mobile کے بارے میں add دیا جا رہا ہے تو وہ mobile بھی side پر نظر آ رہا ہوتا ہے ہلکا سا اور اوپر massive بھی دیا جا رہا تو یہ option option یوز کیا جاتا ہے آپ سٹی بھی آپ کلک کریں اور اس آپ سٹی کو آپ کم کر دیں یہ جیسے کم کریں گے تو کلر بھی اوپر نظر آ رہے ہیں لیکن نیچے سے apple بھی نظر آ رہا ہے جتنا light کرنا چاہے لائٹ کر سکتے ہیں یہاں سے dark کرنا چاہے دار کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک فیچر جو ہے وہ ہو گیا آپ سٹی کا یہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ سٹی کا فیچر جو ہے مزید blending جو ہے ہم options میں جائیں گے تو وہاں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ مزید اس پر work جو ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم سیلیکشن کی بات کر رہے ہیں سیلیکشن کی بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں invert آپ کو پہلے بتایا تھا کیا ہوتا ہے مزید بات کرتے ہیں inverse وغیرہ کی بات بھی کر لیتے ہیں اب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ سیلیکشن کرتے ہیں کسی پکچر کی کوئی پکچر لے کر آتے ہیں جو سمپل سی اور جلدی سے اس کی سیلیکشن ہو جائے تاکہ میں آپ کو جلدی سے اس میں سمجھا سکوں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے for example آپ نے کیا کیا سیلیکشن کرنی ہے یہاں سے اس کو فوٹو شاپ میں لے کر جائیں یہ ایک پھول سا بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جو white حصہ ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ختم کرنا ہے یا آپ نے سیلیکشن کرنی ہے پہلے تو ہم کر لیتے ہیں اس کی سیلیکشن کرتے ہیں اس کا lock open کرتے ہیں جو آپ کو یہ lock نگر آ رہا تھا lock ہو اس کا open ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں اگر اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی سیلیکشن کر لیں تو magic van tool کو یہاں یہاں سے use کر لیں کلک کرتے ہیں یہ سیلیکشن اس کی ہو جاتے ہیں کچھ areas نظر آ رہے ہیں اس کی سیلیکشن نہیں ہو رہی اندر کے area تو اوپر آپ کو نگر آ رہا ہے یہ option جو ہے آپ کے پاس contagious اس پہ کلک کریں گے اور کلک کریں گے تو یہ white حصے سارے جو ہیں وہ select ہو چکے اب آپ کہتے ہیں میں اس کو copy کر کے اگر میں new پر لے جاؤں تو کیا ہوگا enter کریں control v کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ selection نظر آ رہی ہے کون سی selection نظر آ رہی ہے یہ حصہ باہر کا لیکن آپ کو یہ نہیں selection چاہیے تھی آپ کو selection کون سی چاہیے تھی آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے opposite جو selection ہے جو black ہے وہ آپ کو select کرنا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے control جو ہے آپ نے کر دینا ہے control i پریس کرنا control i آپ نے پریس کیا تو یہ کیا ہوگا invert ہوگیا یہ option آپ دیکھیں اگر تو آپ کو یہاں بھی نظر آئے گا یہاں ہمارے پاس options موجود ہوتے ہیں یہاں ہمیں نظر آئے گا option جہاں select کر رہے ہیں selection ہے ہمارے پاس اور یہاں option inverse کا موجود ہے control shift جو ہے وہ کیا ہے i ہے control shift i جیسے پریس کرتے ہیں تو یہ selection opposite ہو جاتے ہیں control shift i copy کرتے ہیں control n کرتے ہیں enter کرتے ہیں control v کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ selection ہوگئے تو اگر غلطی سے selection آپ باہر کی کرنی اندر کی کر دیتے ہیں اندر کی کرنی ہے باہر کی کر دیتے ہیں تو اس کو الٹانا چاہیں تو الٹا سکتے ہیں اس کے بعد ایک فیچر آپ کو بتایا تھا جیسے ہمارے پاس یہ حساب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہمیں نظر آ رہا ہے یہ white ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ white is black ہم white میں convert کرنا چاہ رہے ہیں opposite یا white کو black میں تو اس کے لئے invert کرتے ہیں control i کرتے ہیں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ black ہو گیا تو یہ فیچر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لیئرز پر ورک کر رہے ہوتے ہیں اور step by step ورک کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ورک کریں ایک بار آپ نے ورک کیا تھوڑا سا پھر مزید کیا نئی لیئر پر پھر پھر مزید لیئر پر کیا تو ان کو اکٹھا کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اس کی شارٹ کی ہوتی ہے control i ہوتی ہے merge کرنے کے لئے for example میں ایک پچر لیتا ہوں جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اس کو میں ڈریک کرا کر لے جاتا ہوں فوٹو شاپ میں اس کو لے کر یہاں آئے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا نیچے آپ کو جو ایریا نظر آ رہا ہے میں نے یہ ختم کرنا ہوں اس کا پہلے ہم نے کیا کر دیا double click کر کے lock کو ہم نے open کر دیا selection tool آپ نے کیا کیا ہے rectangular mark tool کو آپ نے select کیا اور یہ نیچے کا جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے کیا کر دیا select کرنا select کرنے کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ ایک نئی لیئر ہو تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم نے یہ ورک کیا ہے آپ نے کیا کر دیا اس کو ختم کر دیا اس کو یا تو پھر یہ ہے کہ کلر ہم نے match کرا دیا یہ کلر بے شک آپ match کرا دیں all backspace یہ ہو گیا اب کیا ہوا کہ آپ کے پاس ایک لیئر ہے آپ نے کر دیا control j اس لیئر کو اس لیئر کو آپ نے control j کرنا ہے جو بنی ہوئی ہے یہ نیچے لیئر ہے یہ one ہے بے شک اس کو delete کرنا ہے آپ delete کر دیں یہ لیئر اس کو آپ نے کیا کر دیا delete کر دیا یہ جو پہلی لیئر ہے آپ کے پاس جس کے آپ نے selection کی تھی یہ تو اس پر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس پر ہی رہتے ہوئے ہم کیا کر دیں اس کا color جو white آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ادھر آ جائے تاکہ یہ لکھا ہوا جو ہے وہ مٹ جائے all backspace کر دیا یہ ہو گیا اب control j کرنا ہے آپ نے تو ایک اس کی duplicate آ چکی ہے اب دوسری پر آپ جا کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس flower کا اگر color آپ نے change کرنا ہے یا background color change کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو select کر لینا اگر آپ select کرنا چاہ رہے ہیں اس white حصہ کو for example آپ نے کیا کر دیا اس کو آ کر یہاں سے select کر اندر کا حصہ بھی select ہو چکا ہے آپ چاہتے ہیں اس پر color جو ہے وہ ہم foreground لگا دیں control backspace کر دیں control deferred select کر دیں اب آپ کہتے ہیں کہ work ہم نے کیا ہے یہ اور ایک پہلے یہ ہمارے پر picture تھی ہم نے اس پر work کیا ہے اب آپ کہتے ہیں یہ ہی ٹھیک ہے ہم پچھلی کو اس کے ساتھ merge کر دیں تاکہ اس کو ہم save کرنا چاہے save کر سکیں تو اس کی extension آپ لوگوں کو Photoshop کا پتہ ہوگا اس کی ڈاٹ پی ایس ڈی extension ہوتی اور extension کیوں ہوتی میں start کے لیکچر میں بتایا تھا تاکہ آپ original layer پر work کر سکیں original picture پر work کر سکیں اگر آپ اس کو merge کر دیں گے جی پی جی میں آپ اس کو export کر دیں گے پھر اس میں modification ممکن نہیں ہوتی کسی طرح سے کر سکتے لیکن original Photoshop کی extension extension جو ہوتی ہے اس لئے ہوتی تک اس میں work کر سکیں control ای پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو layers دو تھیں وہ اکٹھی ہو چکی ہیں مرج ہو چکی ہیں تو یہ layer کے بارے میں آپ کو امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا تقریباً اس میں جتنے options میرے ذہن میں آ رہے تھے ابھی layers کے related آپ کو problem ہو سکتا ہے وہ میں نے آپ کو اس میں بتا دیا ہے layer بہت ہی اہم چیز ہے اگر آپ کو layer کی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کا کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کو layers کی سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کے لئے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں layers کا lecture یہ تھوڑا لنٹھی بھی ہو گیا ہے کوشش کی ہے اس کے اندر کوئی چیز miss نہ ہو آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا ایک ترتیب کے ساتھ جو tools چلتے آ رہے ہیں ساتھ میں میں نے انشاءالا آپ کو vectors کے بارے میں بتانا ہے کہ vector بنے بنائے ہمیں کہاں سے مل جاتے ہیں ویب سائٹ ہیں تقریباً پندرہ بیس ویب سائٹ آپ کو بتائیں گے اور layer کے بارے میں یہ سارے کیا سارے جو لیکچر ہے آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آ چکا ہوگا کہیں سے confusion ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں layer میں layer کا یہ panel جس بھی ہم بات کر رہے تھے اس کو layer panel بھی کہہ سکتے ہیں layer palette بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ایک آج جو feature رہ چک ہے وہ آگے ضرورت پڑھنے پر ساتھ سارے discuss کریں گے ایک تو میں نے masking کا بتا دیا اور ساتھ میں میں نے آپ کو یہ feature جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں contrast وغیر adjustment کی جاتی ہے یہ اور یہ آپ کے پاس feature یہ رہ چکا ہے جو ہمارے پاس masking کا تھا اور یہ جو blending tools انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اوپر یہ tool تو ہم نے دیکھا options ہیں یہ آپ اس میں mix up نہیں کرنے یہاں tool دیکھ لیا ہے option انشاءاللہ blending دیکھیں گے اس میں کیا کے features ہوتے ہیں adjustment کی feature یہاں بھی نظر آ رہے ہیں لیکن یہ زیادہ lengthy ہو جائے گا tutorial انشاءاللہ مزید tutorial میں discussion ہوگی مزید tools پر آپ کو یہاں تک کوئی چیز بھی سمعی نہ آئی ہو تو آپ question کر سکتے ہیں آپ comment کرنا چاہیں comment کر سکتے ہیں mail کرنا چاہیں بہتر یہ ہے کہ آپ میں سے کافی لوگ کہہ رہے ہیں task ہمیں بتائیں تو task آپ جو میں ideas دے رہا ہوں ان کے مطابق کسی picture پر کام کریں اور آپ مجھے check کرانا چاہ رہے ہیں WhatsApp کر سکتے ہیں یا email address اوپر دیا گیا ہے ویڈیو کے دوران بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے تو اس پر آپ مجھے یا میری description میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ mail مجھے کر سکتے ہیں اور description میں میں نے cs6 کا جو ہے ایک لنک بھی دے دیا آپ وہاں سے download کر کے install کرنا چاہیں install بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ next tutorial میں دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں